آج ہم بات کریں گے جو دلدوست حادثہ ہوا ہے مغل روڈ پہ جس میں گیارہ طالب علموں کی جان چلی گئی ہے اور اس میں کس کی غلطی تھی کون اس کا ذمہ بار ہے ہر طرف سے جو کنڈولنس میسیجز آ رہے ہیں جو کنڈم کر رہے ہیں لوگ گلٹ ہو گیا بچوں کے ساتھ ماتم بچ گیا پورے ہمارے پونچ میں رجوری میں لیکن اس میں غلطی کس کی ہے کون ذمہ دار ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے کشمیر ایورسٹی کے ریسر سکالر ہیں میرے ساتھ یہ زائد صاحب برکر صاحب اور یہ بشارت جی ہیں ہمارے ساتھ سینئر سکالرز ہیں کشمیر ایورسٹی کے پڑے لکھے طالب علم ہیں اور یہ نوجوان طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بچے جن کی جان گئی وہ بھی ہماری عمر کے تھے سب جو عام لوگ جن کی عمر تھی بیس سے پچیس سال کی تھی کل وہ ہمارے سماج کا فیوچر تھے ہماری دیش کا فیوچر تھے لیکن ان کی جان جانے کے پیچھے ذیمہ دار کون ہے اس کے بارے میں بات کریں گے زائے صاحب حیر مقدم ہے آپ کا تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے سرکار کی کپی ذیمہ داری ہے کس طرح سے کتنا بڑا یہ ایڈمیسٹریٹیو فیلیر ہے اس ایکسی جن کے پیچھے دیکھیں شاید بھائی جس طرح سے ہم وقتن فوقتن آپ سے بات کرتے رہتے تو مجھے لگتا ہے آج جو دلدوز حادثہ ہوا مغر روڑ پر تو اس نے نہ صرف جمہو کشمیر کو بلکہ پورے انگلستان کے لوگوں کو چنکا کے رکھ دیا جس میں گیارہ ہمارے طالبی علم کی جانے چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چھ ساتھ لوگ اور زخمی بھی ہو گئے تو یہ بڑا انفارچنیٹ انسیڈنٹ ہے ہم اس کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح آپ نے خود بھی ٹریول کیا ہے رجو جی گئے ہو جی سے یہاں واپس آئے ہو ایک تو یہاں کی جتنی یہ ٹریفک انتظامیاں ہیں اس کا بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے جہاں ٹریفک والوں کو خام خواہ کی اس طرح سے کوئی راسمنٹ کرنی ہو کرنی ہے جہاں پہ واجب ہو کہ یہاں پہ اس چیز کو چیک کرنا ہے وہاں کبھی چیک نہیں کرتے جس کی ہم سٹرانگلی مضمت کرتے ہیں اور جتنے لوگ ٹریفک عملہ کے ٹریف مغر روڑ پر لگائے گئے تھے مجھے لگتا ہے سب کے خلاف سٹرانگ ایکشن لیا جانا چاہیے اگر داس یا گیارہ سیٹس جو ہے سواریاں الو ہیں ٹیمپو میں تو جاننے کی پوچھنے کی یہ بات ہے کہ بھئی سیونٹین کہاں سے آگئی پھر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہاں سے رجوری جاتے ہیں تو اکسر بیشتر کیا ہوتا ہے سنٹر کی سیٹ میں تین سواریاں بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ پر تو یہ کیا کرتے ہیں جناب وہاں پہ چار گسا دیتے ہیں اگر بیچ میں کوئی پتھلا سب مجھ جیسا پھانٹس گیا تو اس کی تو اڈیا ٹوٹ جاتی ہے بلکل تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ ایڈمیسٹیٹل کنٹرول بلکل نہیں ہے روڑ کی خستہ آلت ہے تو یہ چیزیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خاص کر یہ ساری جتنی ڈسکرمنیشن یہ پیر پرچال خیتا کے ساتھ ہوتی ہے دیکھئے برکت جی ہم وقتن فوق دن جب ہم گھر جاتے رہتے ہیں اپنے سارے لیجوری سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو اسی مغل روڑ کے ٹرو ٹرائیول کرتے ہیں سمرز میں اپریل میں اس کی اوپنی ہوتی ہے کتنی بھرف ہوتی ہے کہ اس طرح کے حادثات اس میں ہر جن آئے پیش آتے رہتے ہیں جب میں گھر گیا ہوں اس دن بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے گھر سے واپس آیا ہوں اس دن بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کل کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت ہی ملہا شرمناک بات ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے کہ اتنے جانے گئی ہیں جب بھی یہ روڑ اپنی ہوتی ہے تو اس کی کیوں دوبارہ سے کنسٹریکشن اس پر جو ریپیرنگ ورک ہے وہ کیوں نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ شکریہ شاہد بھائی جہاں تک روڑ کا تعلق ہے جو مغل روڑ ہے اس کی تو بہت بربادی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے مینے میں سال میں دو بار تیم پر ہم جاتے رہتے ہیں ہمیں آنا جانا ہوتا ہے ہمارا رجوری کے ساتھ مطلب یونسٹری آتے ہیں یونسٹری سے واپس جاتے ہیں تو گاڑیوں کی تو تباہی ہوتی ہے اور انسان بھی پریشن ہوتے ہیں جگہ جگہ روڑ کی بہت زیادہ خرابی ہے مطلب اگر انسان کسی مجھبوری میں فاس کے در میں کوئی پرابلم بن گی ہے تو یہاں سے جانا چاہے گا تو اس کو تو پورا دن کیا مطلب رات بھی لگ جائے گی حالانکہ یہ صرف ایک ڈائی یا تین گھنٹے کا سفر تھا جس طرح سنکورٹ سے یہ گاڑی آئی ہے سنکورٹ میں بھی پولیس ہے ٹرافک پولیس ہے وہاں پہ گاڑی کو چیک کیا گیا ہوگا آگے راستے میں دس بارہ جو پوسٹ ہیں وہ آتی ہیں سنکورٹ بہرام گلا میں دیکھئے بہرام گلا میں آتی ہے چندی مر میں آتی ہے اس کے بعد آرمی کا بہت بڑا ناکہ ہے جہاں ایک ایک بندے کا شناختی کار دیکھا جاتا ہے وہاں ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں لیکن آرمی والے اگر دو دو تین تین گھنٹے لوگوں کو روک سکتے ہیں نہیں ان کے ساتھ پریاریٹی ہے وہاں پہ پولیس کی لگی ہوئی ہے اس گاری میں سترہ بندے کیسے بیٹھ گئے ہیں جمہو کشمید پولیس کے بندے وہاں پہ تائنات ہیں کم سے کم ان کو یہ چیز دیکھنے چیئے تھی کہ اگر یہ گاڑی جا رہی ہے اس کے ٹائروں کی بھی حالت آپ نے دیکھئے کیسے ہیں بلکل مطلب بلکل وہ کسی چلنے کے قابل نہیں ہیں اس کے بعد جب گاڑی وہاں سے گزریا کم سے کم ان کو ایک بار پوچھنا تھا یہ اتنے لوگ آور لوڈ کیوں رکھی آپ نے سواریاں کیوں رکھی ہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس پہ کنٹرول کرتے کچھ دو تین سواریاں ہوتا دیتے وہ سکتا ہے جب اس کا بیلنس گئی بگڑ گیا کس طرح مطلب جب زیادہ لوڈ ہوگا تو گاڑی کا تو ایکشن نہیں ہونا ہے نا تو لہٰذا میں یہی ایڈنسٹیشن سے کہوں گا کہ یہ ایک مطلب بہت بڑا غلط طریقہ ہمارے جوری پہنچ علاقہ ہے اس کو ہمیشہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ ووٹ بینک کی طرح دیکھتی ہیں جب بھی الیکشن آتا ہے لوگ وہاں پہ بڑے چڑھ کے الیکشنز میں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں لیکن وہاں آپ بڑے کام کوئی بھی دیکھ لیجئے وہاں کی یونیسٹی ایک ہے اس کے حالت دیکھ لیجئے وہاں بھی روڈ کنیکٹیوٹی اب وہاں پہ روڈ وائیڈنگ کام شروع ہوا ہے اس کے بعد جتنے بھی شہر میں چھوٹی موٹی روڈیں ہیں وہاں کے اسکتال ہیں وہاں کے سکولز ہیں کالجز ہیں انفرسٹرکچر کی بری حالت ہے وہاں پہ تو مطلب ہماری نوجوانوں کی کیا ذمہ داری بندی ہے کہ ہم سرکار کو کس طرح سے فورس کریں گے وہ وہاں پہ کام کریں ہماری لیڈروں کو کس طرح سے ہم جگہیں ہیں ان کی جو نیند ہے اس سے شکریہ شاید بھائی مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جن کے اس حادثے میں موت چلی ہو گئی ان سب کے لیے دعا مغفرت کرتا ان کو اللہ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو سبر جمیل عطا فرمائے دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی لاپروائی یہ بڑی ہی اندوناک لاپروائی ہے خوفناک لاپروائی ہے ہماری پولیس ٹرائفک پولیس چند روپیوں کی خاتف لوگوں کی جانے کھیلتی ہیں آپ دیکھیں گے اگر گیارہ علوہ ہیں انیس بچے کیسے آئے بچے دو بچے ہیں وہ کھیلیں گے بھی کودے گے بھی اس کے بعد آپ گاڑی کے ٹائروں کو آپ دیکھیں بڑی ہی ایسی بات ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے رہا ہماری روڑوں کا روڑوں کا معاملہ ہمارے جو ڈرائیور چلتے ہیں ان کے پاس پورے کاغذات بھی نہیں ہوتے ہیں کسی کے پاس احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور پولیس والے سور پہ لے کر انلی سور پہ پچاس روپے بھگنے والی ہماری ٹرائفک پولیس سسٹم جینڈ کی جینڈ کی کی پولیس انلی پچاس روپے بھگ جاتی اور اتنے لوگوں کی جان کی ذمہ دار بیرام گلہ سے اور سن کوڈ سے جتنے چیک پوس ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں اور ڈیسٹرک پونچ کے میں ڈی سی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب کے خلاب کاروائی کریں اور مزید گورنر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب کے خلاب کاروائی کریں دیکھ یہ ریاست میں جو بھی کام ہوتے ہیں ہمیشہ رجوری پونچ کو اس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے آزادی کے بعد ایک علاقہ سب سے بیک ورڈ ایلیا ہے ڈیویلیپمنٹ کے حساب سے ڈیویلیپمنٹ کے روڈ میپ پہ کوئی چیز ایگزیسٹ نہیں کرتی ہے تو وہ رجوری اور پونچ ہے اور یہاں پہ اسٹے ہیں مگر ڈرائیویس جو لوگ حضرات ہیں جو وہاں پہ ڈرائیوینگ کرتے ہیں مجھے جانتا لگتا ہے کہ اس میں سے نبے فیصل لوگ ایسے ہیں جو ڈریکڈ ایڈکٹ ہیں بلکو سا یہ آپ کی صحیح بات ہے ڈریکڈ کے بینے گاڑی چلا ہی نہیں سکتے تو اس میں ہمارے نوجوان طبقہ کو بھی چاہیے اور ہمارے جو سینئر سیٹیزنز ہیں ہماری جو سیور سوسائیٹی ہیں ہمارے جو ایکٹیویسٹ ہیں ان سب کو چاہیے کہ سوال پچھیں سرکار سے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی کل ہمارے پونچ میں ایک پولیس جو گئی ہے پارٹی کہیں جا کے چک کہہ رہے تھے کہ ڈرگ مافیا کو پکڑ رہے تھے اور ان پر لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس ڈرگسٹ کو پکڑ کے پولیس کو دینا چاہیے تھا تاکہ اس پر ایکشن لیتے لیکن ہمارا خود کا بھی ایک زمرواری ہے ہمارا خود کا بھی ایک فیلئر ہے کہ ہم ان چیزوں کی لاپروائی کرتے ہیں شاہد بھائی ایک سوٹیز بات ہمیں اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تین کی سیٹیں اس پر چار نہ بیٹھیں گاڑی چلے یا نہ چلے آپ دن پر بیٹ کر لیجئے اگر گیارہ لو ہیں باروہ اس میں نہ بیٹھیں بلکل کیونکہ آپ کو جلدی ہے ایسی جلدی نہ ہو کہ آپ آسمان پر پہنچ جاؤں یہ تو پوری مسمنیجمنٹ ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ جتنا ٹرافک جتنا مغر روڈ پر جو گاڑیاں چلتے ہیں ان کی کنڈیشن اس قسم کی بھری ہے نہ ہوتا ان کے ٹائر فٹ ہیں نہ تو ان کی سیٹیں فٹ ہیں نہ ان کا پورا جتنا کہ جتنا گاڑی کے اندر سابانے کچھ آپ دیکھتے ہو کتنی خستا حالت ہے یہاں سے رجوری پہنچتے 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 آدمی تھک ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں ایک بات ہے نا جس طرح سے کل جو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو اس کی حالت آپ نے دیکھی خود کی حالت ہے یہ پوری ٹرافک پولیس کرپشن میں چل رہی ہے اور ان کے گھر یہ سود سے چل رہے ہیں یہ جو دوسروں کے لوگوں کی موتوں پر اپنی زندگی چلا رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا کہ اگر گیارہ بچے گئے ہیں یہ کسی کے نہیں کہ یہ ہمارے گھر کے بچے گئے ہیں اگر انہوں نے پیسے لے کر اس ڈیور کو چھوڑا ہے کل کو ان کے بچے بھی ایسی ہوں گا اور ان کو بھی ایسی چھوڑا جائے ہیں ہم سٹرانگلی پروٹیسٹ رجیسٹ کرتے ہیں ہم پریس کارنی میں دھرنا بھی دیں گے سٹیٹ ایڈنسٹریشن کے خلاف کہ انہوں نے ہماری موگر روڈ کے لیے تحمیل کا کوئی کام سٹارٹ نہیں کیا ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے بند بند کے وہ جو جتنی پسیاں آ رہی ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے کوئی تفت نہیں ہے آپ دیکھتے ہو جمہو شہرہ سے مگر شہرہ پہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے اتنا بڑا ڈیسٹی میشن پہ اتنا ٹوریسٹ سپات ہے جو پیر کی گلی ہے وہاں آزاروں کی تعداد میں سیحت ٹوریسٹ لوگ جو وہاں پہ آ رہے ہیں تو اگر اس طرح سے یہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ نہیں کیا جا رہا تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے نزائے صاحب آپے خود بھی ایک سماجی کارکون ہے اور ہم دیکھتے ہیں آئے دین کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے افیسل حضرات ہیں ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے سوال پوچھیں یہ ہمارے لئے تائنات کیے گئے ہیں چاہے ہمارے افیسل سوں چاہے ہمارے لیڈر سوں کوئی بھی ہو وہ ہمارے لئے ہیں ہم پہ سیاست کرتے ہیں سارے ہم پہ کرپشن کرتے ہیں اگر ہم لوگ ذمہ دار شہری بن جائیں گے اگر ہم لوگ کرپشن دینا بند کریں گے اگر ہم لوگ ان کی تعریفیں کرنا بند کریں گے تو یہ لوگ اصلی میں کام کریں گے جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف ہوگی جو غلط کرتا ہے اس کی مخالفت کی جائے گی کڑے انفاظ میں ہم بلکل یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سٹرنگلی اور یہ بلکل نیگلی جنس ہے پولیس کا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن شپیان اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن پنچ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور جو جو خامیاں رہتی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ان کو گہراہو کر کے ان لوگوں کو گھر جا کے مارنا چاہیے تھا جس طرح سے انہوں نے یہ لاپروائی بھرتی اور اس طرح سے بہت بڑا آدسہ ہوا آگ کتنے پگرہ بیس گروہ کے اندر ماتم بچ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ نیکس ٹائم ایسا نہ ہو جتنی گاڑیاں چلتی ہیں موگر روڑ تا ہے وہ اچھی گاڑیاں ہوں فٹ گاڑیاں ہوں کیونکہ وہ میں توریسٹ آتے ہیں جو ری سے توریسٹ آتے ہیں موگر روڑ تک لوگ آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو گاڑیوں کے حالت ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے سفر کرنے والا یہ ساری کی ساری ہیں ٹوٹا پھوٹا مال چھر نگر سے جمہوں سے اٹھا کے لگا دیا اور جو ری پوچھ والوں کے لیے امید کرتے ہیں کہ جل سے جل جس پہ کام سرو ہوگا روڑ کی رینوویشن ہوگی ہمارا بہتر انفرلشکٹر ہوگا ہمارے سکول کی حالت بہتر ہوگی کالوجز کی حالت بہتر ہوگی یونیورسٹیز کی حالت بہتر ہوگی ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوگی پر اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں نوجوان طبقہ سے ہم بھی لائن سے آ جائیں گے کیونکہ ہمارے جو بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک ہی پرالیم ہے کہ وہ پاور کرپٹ لوگ ہیں ان کو کسی بھی پارٹی میں جانے سے کوئی پرہزنی کرتے ہیں ان کو کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے ان کو صرف یہی ہے کہ پاور میں رہنا ہے لیکن جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اپنے زمیر کے زمیر نہیں پیچھے جاگنا ہے ان کو وہ سو رہے ہیں ان کو زمیر کو جگھانا چاہیے اور اپنے حق کے لیے کل کا دن ویلی کے لیے نہیں بلکہ رجوری پونچ بلک دے تھا تو آپ اس کو بلک دے کے طور پر بناتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آج کے دن میں رجوری پونچ پورا بند رہنا چاہیے تھا اور جو ان کے مہا باپوں جو نہیں ہو آپ رجوری پونچ بند رہنا چاہیے تھا تاکہ ایک میسج جاتا سرکار کو کہ آپ ایک خیتہ کے ساتھ ڈیریکٹ ڈسکریمیشن خیتہ پیر پنجال پورا اگنور کیا جا رہا پورا اگنور کیا جا رہا اور بورٹ جب لینے ہوتے ایک خیتہ پیر پنجال پہنچتے ہیں میں ساتھ ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بورٹ دینے سے پہلے یہ سوچو کہ ان لوگوں نے پانچ سال میں ہمارے ساتھ کیا ہے اگر ایسی روڑے رہی ایسٹ پانچ سال پھر آپ ان کو بورٹ دے رہے ہو نہیں اگر ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا تو ہم سرکار کے خلاف درنا دیں گے درنا دیں گے بلکل ہم رجوری پونچ مگر روڑا اس کو بند کریں گے جب تک ان لوگوں کے خلاف ہم چاہتے کہ اس سے پہلے ان کے خلاف ایکشن ہو جن لوگوں کو وہاں پہ تائرات کیا گیا تھا اور جتنی گاڑیاں ہیں وہاں پہ ان کی کوالٹی چک کی جائیں جناب اس کے جو ڈاگو ملتے ہیں دو ازار سترہ میں مطلب ایکسپائر ہو چکے تھے اور جو بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہ سارا آندہ بیس اپکشن یہ آرکی بیٹے ہوئے ہیں سو روڑ دے کے ہران کھاتے ہیں سو روڑ دے کے اس کے بعد لوگوں کی جانوں سے کھیلو اب وہ گر سے بچوں کو ایکسکرشن کے لیے آئیں ماں باپ نے کتنے خوشی سے ان کو بیجا تھا آپ سے ان کے جنازے ملے وہاں بھی آدھے کسی کی ٹانگ نہیں آدھے کسی کا ناگ نہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایک بات اور بھی یاد آئی کہ ہم ان ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ بچوں کو کسی ایکسکرشن پہ بیجیں یا گاری چک کریں کسی طرح سے کہیں ڈرائیور نے شراب پنی پی رکھی ہے میں صبح سے مجھے کھاؤ میں صبح گیا تھا ایسے میں چسپے میں نے ڈرائیور کو بھی بیٹھا ہے جو انجڑ ہے وہ اللہ کی فضل سے سٹیبن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جل جل سوائے تو جو ڈرائیور ہے وہ تو بالکل ماسو مجھے لگتا ہے اس کو سٹیرنگ پر بٹھانا چاہیے چھوٹا سا لڑکا ہے میں اس کو دیکھ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی شفاہ دے لیکن وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس طرح کی پرانی گاڑی اس بچے کو دے کے روڑ پہ چلا دینا جو چلا ہو اور پھر اس کو آگے چیکنا کرنا یہ تو بہت عمد ہے یہ گاڑی کے مالک کی گلتی ہے اس بچے کی جو مباب ہیں جنہوں نے اس کو ڈرائیور بنایا اس کی بھی گلتی ہے اللہ ہمارے پورے سماس کی ایک بات ایک طرح سے کہی جائے تو ہم پورے سماس کی گلتی ہے ہم سب کا فیلیر ہے ایڈمیسٹریشن کا اور ڈسٹرک پہنچ کی بات کی انہوں نے اس ایڈمیسٹریشن کی ڈسٹرک شہپیان ایڈمیسٹریشن کی اور ریاستی پوری سرکار کی ایک پہت بڑی عظیم گلتی ہوئی ہے ان سے تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ حسنی ہوگا تاکہ ہمیں دوبارہ کہیں اگٹھا ہو کہ دوبارہ سے کنڈولنس میسیجز نہ بیچنے پڑیں شکریہ